محترم حضرات جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم آج نکاح کی نہایت ہی عظیم بابرکت مجلس جس میں نکاح کی عظیم سنت کے ذریعے سے ایک اجنبی مرد اور عورت ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی کی اور تمام انبیاء کی اتباع کرتے ہوئے آج کی اس مجلس میں ایجاب و قبول کے ذریعے گواہوں کی روبرو نکاح جیسی عظیم سنت کو آج ہمارے اس نوجوان نے مکمل کیا ہے اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس نئے جوڑے لڑکا اور لڑکی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے اللہ دنیا اور آخرت کا ہر خیر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے آمین محترم حاضرین اس خدبہ نکاح کی مناسبت سے جو یہ ایک عظیم مجلس اور ایک عظیم عمل اور ایک عظیم سنت جو ہماری زندگی کے اندر کئی ایک پیغامات ہم کو دیتی ہے اس میں سے دو تین تعلیمات آج میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا جاننا ہم میں سے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے تاکہ ہم میں سے ہر آدمی کے علم میں یہ بات رہے کہ نکاح کا مقام اللہ رب العالمین کے پاس کتنا عظیم ہے نکاح کوئی معاملی عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اس کی بڑے فضائل بیان کیے لیکن میں آج دو سے تین باتیں فضیلت سے متعلق اور ایک تعلیم نکاح سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں ضروری ہے اور رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں سنانے والے کو سنانے کی اور سننے والوں کو سننے کی اور اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین محترم حاضرین نکاح ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ دنیوی اور دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے رشتے کو جو نکاح کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کی شکل میں وجود میں آتا ہے اللہ نے دنیوی اعتبار سے نسل انسانی کی بقا اور اس کے بہت سارے مفادات اللہ نے دنیاوی طور پر بھی رکھے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ایک بندے مومن اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک مومن کی زندگی میں ایک انسان کی زندگی میں بڑا مقام رکھا ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اتا فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے رکھیں ہم انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پر ہم کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اللہ نے خاندان جیسی نعمت دی ہے جس میں مختلف قسم کے رشتے ہیں شہر بیوی کے رشتے ہیں باپ بیٹے کے رشتے ہیں ماں بیٹے کے رشتے ہیں دادا دادی کا رشتہ ہے مختلف رشتے ہیں لیکن یہ شہر اور بیوی کا جو رشتہ جو آج نکاح کے ذریعے سے وجود میں آیا دو اعتبار سے بڑا عظیم ہے اللہ اکبر دنیاوی اعتبار سے ایک یہ کہ اللہ تعالی نے جو خاندان میں مختلف رشتے رکھیں ان رشتوں میں جو سب سے پہلا رشتہ سب سے پہلا رشتہ جس کا وجود اللہ تعالی نے دنیا میں دیا اگر وہ کوئی رشتہ ہے تو یہ شہر بیوی کا ہی رشتہ ہے اللہ اکبر یہ شہر بیوی کا رشتہ اس دنیا میں انجام پانے والا وجود پانے والا سب سے پہلا رشتہ ہے اللہ تعالی نے سورة النساء کی آیت جو خدبہ حاجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے موقع پر نکاح کے موقع پر عیدین کے موقع پر جو اللہ کے نبی آیت پڑھتے تھے وہ آیت میں اللہ نے کہا کیا فرمایا اے لوگو تمہارے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ایک نفس سے پیدا کیا ابتداء ایک نفس سے ہوئی پھر اس کی بیوی بنائی اور پھر ان کے جوڑے کے ذریعے سے اللہ تعالی نے سارے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں پھیلا دیا اور دوسری بات دوسری بات جو اللہ تعالی نے جو خاندان رکھا ہے اللہ تعالی نے مختلف قسم کی محبتیں رکھی ہیں مختلف قسم کی محبتیں رکھی ہیں باپ بیٹے کا رشتہ باپ کی شفقت ماں کی ممتہ بھائی کی وفاداری بیٹی کی عزت دادا دادی کا رشتہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون یہ اس سے پورا خبیلہ بنتا ہے اور بات اچھی طریقے سے سمجھئے کہ یہ جو جتنے رشتے ہیں دادا دادی نانا نانی چاچا خوپی خالہ مامو جتنے رشتے اللہ تعالی نے وجود میں لائے ہیں اور ان کے درمیان جو اللہ تعالی نے احساس محبت رحم دلی جتنے مظاہر نظر آتے ہیں یہ سارے مظاہر کے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالی نے جو سب سے پہلا رشتہ رکھا جس کے ذریعے سے سارے مظاہر وجود میں آتے ہیں نکاح کا رشتہ ہے اللہ اپنی سب سے پہلے کونسا رشتہ بنتا جنا شہر بیوی کا رشتہ بنتا اس کے بعد پھر اللہ تعالی ان کے ذریعے سے اللہ برکت دیتا ہے تو باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا اللہ اولاد دیتا ہے سبحان اللہ تو پھر باپ بیٹے کا رشتہ بنتا ہے ماں بیٹے کا رشتہ بنتا ہے پھر اللہ اور اولاد دے دے تو بھائی بہن کا رشتہ بنتا ہے ایسے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھئے سبحان اللہ غور کر رہے ہیں آپ اس میں کتنی عظیم فضیلت ہے کہ یہ جو پورا رشتہ یہ پورا خاندان یہ پورا خبیلہ یہ آپس کی محبتیں ماشاء اللہ سبحان اللہ آج دیکھئے آپ لڑکی کے باوہ بھی موجود ہے والد بھی موجود ہے دادا بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ سب موجود ہے پورے رشتے کہاں سے بنے یہ یہ رحم دلیاں یہ محبت سب خوشی میں بیٹھے ہیں یہ خوشی ہے آج یہ خوشی کا اظہار ہے سبحان اللہ یہ سب رشتے کیسے جڑے یہ محبتیں آپس میں کیسے ملی سبحان اللہ جب سب سے پہلے شہر اور بیو کا رشتہ بنا خاندان سب سے پہلے کس سے بنتا شہر اور بیوی کا رشتہ بنتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا تو باپ بیٹے کا رشتہ بنتا ماں بیٹے کا رشتہ بنتا اور اولاد ہوتی تو بھائی بہن کا رشتہ بنتا اور ایسے بڑھتے بڑھتے پھر نانا داد نانا دادا دادی دادی ہر قسم کے رشتے چچا مامو خالہ ہو بھی ہر قسم کے رشتے وجود میں آتے ہیں تو سبحان اللہ اس دنیا میں اللہ نے خاندانی نظام اور اس خاندانی نظام کو جوڑے رکھنے کے دی محبت رحم دلی کے احساس جذبات اللہ تعالیٰ نے جو دیئے ہیں وہ ساروں کو معرضِ وجود ملانے کے لیے اگر کسی رشتے کو اللہ نے سبب بنایا ہے اللہ اکبر تو یہ یہی رشتہ ہے نکاح کے ذریعے سے وجود میں آنے والا رشتہ ہے اللہ اکبر یہ دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے نکاح کا کیا مقام ہے زیادہ باتیں نہیں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب اندازہ لگائیے نکاح کا شریعت میں کیا مقام ہے اللہ اکبر ہر بند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے جس سے وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے بندہ اللہ کی ایسی عبادت کرے جس سے وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے اور اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ ایک آدمی الگ سے عبادت کرتے ہوئے مسجد میں یا کسی جگہ عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں اگر شادی کروں گا تو شادی کے لیے الگ سے وقت دینا پڑے گا بیوی کے لیے وقت دینا پڑے گا لہٰذا اتنا وقت میں کیوں بیوی بچوں کو دوں دنیا میں شمار کر کے اگر وہ عبادت میں لگ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسے شخصی اللہ اکبر کہ وہ آدمی اپنی بیوی بچوں سے دور رہ کر یا شادی نہ کر کے جو عبادت میں وقت لگا رہا ہے نکاح کو حقیل سمجھ کے اللہ کے نبی نے کہا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے اللہ اکبر اور یہ آپ نے اللہ اکبر نکاح کا مقام آپ دیکھئے امام مسلم اور مشہور روایت صحیح مسلم کی حضرتِ انہس ابنِ مالی کیا کہتے ہیں ایک شخص تین لوگ اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے پوچھا اللہ کے نبی کی عبادتیں کیسی تھی کہا کہ سناتے گئے تحجدوں کا تذکرہ اللہ کے نبی کی مختلف عبادت کا تذکرہ ان لوگوں نے سنا تو اپنی عبادتوں کو بہت چھوٹا تصور کیا اللہ کے نبی جس کے پچھلے اور اگلے چھوک ماف کر دیا گئے ہیں اللہ کے نبی اتنی عبادت کر کے اللہ کے اتنے مقرب بن چکے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے تو اس وقت تینوں میں سے ایک نے کیا کہا تھا ایک نے کہا تھا کہ ساری رات عبادت کرتا رہوں گا رات میں سوں گا نہیں اللہ اکبر سوں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رہتا رہوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا کبھی بغیر روزے کے دن نہیں گزاروں گا تیسرے نے کہا اعتزل النساء اس کو اچھے سے سمجھی اللہ اکبر اعتزل النساء ولا اتزوج کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا کبھی شادی نہیں کروں گا کیا سوچ کے کر رہا ہے یہ جملہ کس بنیاد پر بول رہا ہے جناب غور کر یہ اس حدیث پر وہ کیا چاہ رہا ہے کہ اگر بیوی سے ہمیں نکاح کروں گا عورت سے بیوی کے ساتھ رہوں گا تو جتنا وقت بیوی کے لیے لگتا ہے تو اتنا وقت میں اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤں گا وہ یہ سمجھ رہا ہے اور اس لیے نکاح سے دور رہنا چاہتا ہے لیکن بات اللہ کے نبی تک پہنچی اللہ کے نبی نے ان کو بھلایا اور پوچھا کل تم قضا و قضا کیا تم نے ایسے ایسی بات کہی ہے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور نکاح نہ کرنے کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم نے ارادہ کیا ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا خوف رکھنے والا اگر کوئی بندہ ہوں تو میں ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ ہے تو میں ہوں سب سے زیادہ مقرب بندہ مقرب بندہ بننے کا شرف اللہ نے مجھے دیا ہے اور میرا حال کیا ہے میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں میں کسی دن روزہ رکھتا بھی ہوں کسی دن روزہ چھوڑتا بھی ہوں اور سب سے اصل بعد کہ میں نے نہ شریف شادی کی ہے بلکہ میں نے شادیاں کی ہیں اللہ وقت پر اور اللہ کے نبی نے فرمائے یہ میری سنت ہے رب سے تقرب ہاسگل کرنا چاہتے ہو تو اس بیوی کے ساتھ اپنا رشتہ رکھو اس کے ساتھ جو وقت تم سپنڈ کروگے اور اس سے جو نسل آگے بڑھے گی جو بچوں کے لئے وقت دوگے یہ وقت دینا بھی یہ بیوی کے ساتھ وقت صرف کرنا بھی اللہ کے پاس ایک عظیم عبادت ہے اللہ وقت اللہ کے پاس یہ عبادت ہے اللہ اکبر وہ بات آپ تعجب ہوتی ہے دیکھئے امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات انہوں نے کہی ہے نکاح امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تلویس ابلیس میں لخل کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح اتنا عظیم عمل ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کا عمل ہزار سال کی عبادت سے عفضل ہو جاتا اللہ اکبر ہزار سال کی عبادت سے عفضل ہو جاتا وہ کیسے امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں اس میں سے بعض رشتے اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ ماں باپ جیسا رشتہ ہو جائے تو تو ان کی نسل سے پیدا ہونے والے ان کے نطفے سے پیدا ہونے والے اگر امام احمد بن حنبل ہو امام شافعی ہو اور آگے بڑھ کر ہم کہیں کہ امام بخاری ہو امام مسلم ہو امام ابن تھیمیہ ہو تو سبحان اللہ آپ سونچیے آپ سونچیے اگر امام بخاری امام احمد بن حنبل کے والد شادی نہ کر کے ہزار سال عبادت کرتے اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت اللہ نے دی جن سے ہزاروں لاکھوں بارہ تیرہ صدیوں میں نہ جانے کتنے لوگ دیندار بن گئے کیا امام احمد بن حنبل کے والد کی وہ ہزار سال کی نیکی اس کے مقابلہ کر سکتی اللہ اکبر دیکھا آپ نے کتنی عظیم نیکی کتنی عظیم نیکی کہ نکاح آدمی کر رہا ہے عورت سے جائز تعلق رکھ رہا ہے اور اس کے پاداش میں نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اگر اللہ پاکیزہ نسل دے دے امام احمد بن حنبل جیسی نسل دے دے علماء جیسی نسل دے دے عظیم عظیم علماء اللہ ان کی نسلوں میں پیدا کر دے تو ہزار سال بیٹھ کر یہ آدمی وہ عبادت نہیں کر سکے گا اللہ اس کی نسل سے دین کے اعتبار سے اللہ تعالی ہزاروں لاکھوں کروڑ آپ اندازہ کرئے امام احمد بن حنبل دوسری صدی کے اللہ اکبر تیرہ صدیاں گزر گئی میں جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ امام احمد بن حنبل کی کتابوں کو پڑھ کر دین کی طرف آئے ہوں گے کتنے لوگ آج میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ دینداری ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہماری گفتگو میں بھی امام احمد بن حنبل کی کتابوں کا اثر ہے ان کی دینداری کا اثر ہے سبحان اللہ تو یہ نکاح کی عظمت ہے جناب کہ نکاح اتنا عظیم اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بعض اوقات ہزاروں عبادت ہزاروں سالوں کی عبادت بھی افضل ہو جاتی ہے آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ نکاح سے متعلق ہمارے معاشرے میں آج جو نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے آج وقت کی ضرورت ہے جناب نکاح کو آسان کیا جائے نکاح کو آسان کیا جائے ویسے آسان کیا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسان تھا اور ہر ایک کو آسان بنانے کی ضرورت ہے آج نکاح آسان بنانے کا مطلب ہر آدمی اپنے طور پر مخصوص مطلب سمجھتا ہے اس کا نکاح کو آسان کرو تو جہز مت لو ہاں جہز بھی نہ لو نکاح کو آسان کرنے کا مطلب جہاں جہیز نہیں لینا ہے وہیں ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی شان و شوقت کے لیے چار چار سال پانچ پانچ سال اپنے بیٹوں کو نہ گھسا ہے جنب عام الفاظ میں بول رہا ہوں آج ہم یہ تو بڑے شان سے بولتے ہیں نکاح آسان کیا جائے جہیز نہ لیا جائے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں جنب آپ کا بیٹا جوان ہو گیا آپ کو معلوم ہے اس کے ہاتھ میں فون ہے وہ ہاتھ کے بڑے بڑے فتنے ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن اگر وہ آپ سے کہہ دے والد محترم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کما ابھی رہا ہوگا لیکن والد محترم کیا کہتے ہیں ایک بڑی چھتی دیتے ہیں چار لاکھ کا شادی خانہ آٹھ لاکھ کا کھانہ گھر میں ہر آدمی کے لیے دس دس جوڑے دس ہزار کی شیروانی مختلف اتنے خرچے بتاتے اس کو آسٹر لیا کہ ادھر نظر آتا نکاح حقیقت ہے جنب کا نظر آتا انہیں سوچتا اب اتنا خرچہ بولے تو اب جا کے آسٹر لیا جا کے پورا کما کے امریکہ جا کے کمایے تک پانچ سال لگ جاتے اور کیا کر رہے ہیں ہم نتیجے میں زنا کو آسان کر رہے ہیں کیا سمجھتے آپ آسٹر لیا میں پورے فریشتے ہیں امریکہ میں پورے فریشتے ہیں مااف کرنا تھوڑی میں کھل کر بیان کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے پورے فریشتے ہیں پورے امریکہ میں فریشتے ہیں نیوز لینڈ میں پورے فریشتے ہیں پانچ سال جا کر عبادت میں بیٹھا آپ کا بیٹا اور آ کر پیسے آگے اس کو اور یہاں لاکے دے دیا اور آپ پانچ لاکھ کا ریڈ روز بک کر چکے آٹھ لاکھ کے پندرہ بیس کھانے آپ کھلا رہے ہیں ایک ایک گھر میں اللہ اکبر اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح اتنا آسان ہو آج کیا ہے نکاح کرنا اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنا آسان تھا ایک حدیث بجا کے بعد ختم کرتا ہوں اتنا آسان اس حدیث کے روشنی میں تھوڑا جائزہ لے لیں گے ہم امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت سالب نے سعدہ سعیدی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صحابہ میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں نکاح کتنا آسان ہوتا اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح کتنا آسان ہوتا اس حدیث میں غور کریے اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک عورت اللہ کے نبی کی اس مجلس میں تشریف لاتی ہے آتی ہے حاضر ہوتی ہے آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ پر ہبا کرتی ہوں اور اللہ کے نبی یہ خصوصیت کیا ہے چار سے زائد شادی کرنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ پر ہبا کرتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا بعض ایک صحابی بیٹھے تھے عام زبان میں پھر آ رہا ہوں میں آپ سے لیہ ریٹن نہیں امریکہ ریٹن نہیں کون صحابی ہے کیا کہہ رہے صحابی اللہ کے نبی آپ کا ارادہ نہیں ہے تو مجھ سے نکاح کر دیجئے کتنی سادگی آج بول سکتے ہیں ایسا اتنا آسان ہے نکاح اللہ کے نبی آپ کا ارادہ نہیں ہے اس عورت سے تو آپ میرا نکاح کر دیجئے اس عورت سے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں اندہ کا شیون حضرت کیا ہے مہر کے لیے کیا ہے آپ کے پاس کیا جواب دیا وہ اللہ کے نبی میرے پاس یہ جو ازار پہناوا اس ازار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یا کہا شادی کو دس دس جوڑے دولے کو تو کیا پورے گھر والوں کو بنانا شادی کا الگ جوڑا وہ پورا تیار کر کے آنا انہیں آج تلیہ سے تو تب سون سکتا اب جا کے شادی ہوتی نہیں پورا تھک تھک آ کے اور یہاں کیا حال ہے دولے صاحب دولے صاحب سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ جوڑا ہے کچھ ہے مہر دینے کے لیے بول رہا ہے اللہ کے نبی مہر دینے کے لیے تو یہ ایک ہی جوڑا ہے اللہ کے نبی کہنے لگے کہ یہ تم مہر میں دے دیں جاؤ اپنے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ملتی ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اس کو مہر میں رکھ دیں گے جاتے ہیں صاحبی واپس لوٹ کر آتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے اللہ کو اکبر ایک لوہے کی انگوٹھی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی سادگی ہے اس دور میں اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اللہ کے بجیے حل اندہ کا قرآن حل معا کا قرآن قرآن کی کچھ صورتیں تجھے یاد ہے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں صورت قضاء صورت قضاء فلان 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 صورت اللہ کے نبی مجھے یاد ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جا ان صورتوں کے بدلے میں تیرا نکاح اس عورت سے کر دیتا ہوں اللہ کو اکبر دیکھا آپ نے آنے والے آدمی کو خود نہیں معلوم کہ اس مجلس کا دولہ میں ہوں اور یہاں پہ کیا ہے غور کر یہ یہ سب اس میں شامل ہے معاشرہ جو جہس مانگتا ہے ان کو سوچنا چاہیے ماں باپ جو اپنی جھوٹی شان و شوقت کے لیے اپنے بچوں کو گھسا رہے ہیں نتیجے میں زنا کے راستے پر بچے جا رہے ہیں ماں باپ اس کے ذمہ دار ہے اور دولے صاحب کون سے شریف ہیں بہت سارے لڑکے یہ دولے صاحب نہیں بل رہا ہوں بھائے میں بیچارے سیدھا سادھا نکاح کر رہے ہیں دولے صاحب کون سے شریف ہے بہت سارے نوجوانوں کو بولی آپ شادی کریے تو شادی سے کس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ خاندان میں سب نے بڑی بڑی شادیاں کی ہیں لاکھوں کے پیسے خرچہ کی ہیں میں بڑے باپ کا بیٹا میرے والد خاندان میں سب سے پہلے پیسہ کمائے سوئے تو میں اگر سیدھی سادھی شادی کر لوں گا تو بولیں گے خاندان والے سب سے بڑا غریب ہی نہیں یہ خاندان دولے لڑکے کون سے شریف ہے جناب تو لہٰذا معاشرے کے ہر فرد کو اپنی جھوٹی شان چھوڑنا پڑے گا ماں باپ کو بھی ماف کرنا بات بری لگ رہی ہوگی لیکن معاشرے میں جو زنا پھیل رہا ہے جو برائی عام ہو رہی ہے جو فتنے عام ہو رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کیا خرچہ آرہا آپ کو یہاں پہ اس مسجد میں ابھی جو نکاہ ہو رہا ہے کیا خرچہ آرہا اس میں ایسا نکاہ نہیں ہو سکتا ولیمہ سیدھا سادھا نہیں ہو سکتا یہانے دیکھیں اور ایک دولہ بیٹھا ہوا سبحاناللہ کتنی سادگی کی سادگی نکاہ ہوئے ہیں مرسالیں ہیں یہ دولہ دولہ نہیں دکھ رہا آپ کو سادگی میں یہ دولہ دولہ نہیں دکھ رہا سادگی پسند ہیں واقعی ہم زنا کے خلاف ہیں واقعی ہم سنتوں کے ماننے والے ہیں واقعی نبی کے چاہنے والے ہیں یا عمل کر کے دکھلاو عمل کر کے دکھلاو واقعی عمل سے آدمی جانا جاتا ہے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نئے دلہن اور دلہا کے حق میں پھر دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس دلہن اور دلہا کے زندگی میں اللہ تعالی برکتوں کا نزل فرمائے اللہ ہر قسم کا خیر ان کی زندگی میں عطا فرمائے اللہ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اللہ انہیں دنیا کا خیر عطا فرمائے اللہ آخرت کا خیر عطا فرمائے اللہ ان دونوں کے درمیان محبتوں کو پیدا فرمائے اور یہ دو نئے خاندان جو اب تک اجنبی تھے اب خاندان اور رشتدار بننے جا رہے ہیں اللہ ان میں اتحاد فرمائے اللہ ان کو اتحاد عطا فرمائیں ان میں محبتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں اور سب سے جامع ترین دعا جو اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو شادی کے موقع پر دیتے تھے اسی دعا کے ساتھ میں اپنے خدبے کا اختتام کرتا ہوں اللہ کے نبی دعا دیا کرتے تھے بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے برکت عطا کرے تم پر برکت عطا کرے اور تم شہر بیوی کو دلہن دلہا کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر خیر میں اللہ تعالیٰ جمع فرما دے آمین سمع آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین